پی ٹی آئے احتجاز کے پیش نظر اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ اسلام آباد میں سکول کاروباری مراکز اور دفاتر بھی بند ہیں اسلام آباد میں دو روز کے لیے ڈبل سواری پر تابندی آئیت کی گئی ہے جبکہ 24 مقامات پر داخلی اور خارجی راستے مکمل طور پر بند ہیں طیب سیف ہمارے ساتھ موجود ہیں تفصیلات ان سے جانتے ہیں طیب بتائیے گا کون کون سے مقامات ہیں جہاں پر راستے بند کیے گئے ہیں چوک سے پہلے ایکسپریس چوک پر موجود ہوں جہاں پر کنٹینرز لگا کر ڈی چوک اور ریڈ زون کی جانے والے تمام راستوں کو بند کر دیا گیا ہے اگر آپ میرے دائیں جانب دیکھیں تو آپ کو یہاں پر جنہ ایوینیو جو ہے وہ نظر آ رہی ہوگی اور جنہ ایوینیو کو بھی بہت پہلے کلسوم انٹرنیشنل کے پاس کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ہے جبکہ جو دوسری لیئر ہے وہ چائنہ چوک کے قریب لگائی گئی ہے اور اس ایکسپریس چوک کی طرف آنے والے جو تمام طرح راستے ہیں ان کو بھی بقاعدہ طور پر بند کر دیا گیا ہے اور کسی بھی قسم کے جو یہاں پر عمد و رفت ہے اس کو بین کر دیا گیا ہے اس وقت اگر آپ دیکھ سکتے ہیں میری لیفٹ جانب آپ کو پولیس کی اور ایف سی کی جو ایک بھاری نفری جو ہے وہ نظر آ رہی ہوگی یہ متواتر یہ لوگ یہاں پر پیٹرولنگ کرتے ہوئے گشت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اگر اس دوران کسی بھی قسم کی کوئی یہاں پر ان کو سرگرمی نظر آتی ہے کوئی مشکوک افراد نظر آتے ہیں تو ان سے جان پر تال کی جاتی ہے اور ان سے پوچھتا آج کے بعد انہیں یہ تو گرفتار کر لیا جاتا ہے یا انہیں یہاں سے جانے دیا جاتا ہے اور اب تک پولیس حضرائے کے مطابق کل پانچ افراد کو اس ایکسپریس چوک سے گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ ہم اسلامباد کی اوورال بات کرتے ہیں تو کل چوبیس مقامات پر شہر کے داخلی اور خارجی راستے جو ہیں ان کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا ہے میٹرو سروس یہاں پر بند ہے اسلامباد کے اندر دفعہ ایکسو چوالیس کا نفاز ہے کسی بھی قسم کا احتجاج یہاں پر نہیں ہو سکتا اور ساتھی ساتھ موٹس سیکل کی ڈبل سواری کے اوپر بھی یہاں پر پابندی ہے اور اس سے صورتحال یہ ہے کہ جو میٹرو بس سروس ہے اس کو بھی یہاں پر بند کر دیا گیا ہے اور آج کسی بھی قسم کی ٹرانسپورٹیشن یہاں پر چلتی ہوئی ہمیں دکھائی نہیں دے رہی جبکہ اگر ہم بات کرتے ہیں جو بہت سارے پرائیوٹ ادارے ہیں انہوں نے ورک فرام ہوم کی پولیسی آج اپنائی ہے جبکہ تعلیمی داروں نے آج شٹی کی ہے اور کسی بھی قسم کی یہاں پر تعلیمی سرگرمی جو ہے ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی اور اس سے اسلامباد کی ڈی چوکی ایکسپریس چوکی ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر میڈیا موجود ہے کنٹینرز موجود ہیں پولیس موجود ہے لیکن پاکستان طریقہ انصاف کے کارکران جو ہیں ابھی تک یہاں پر موجود نہیں ہے جبکہ پاکستان طریقہ انصاف کی قیادت کا کہنا ہے کہ ان کے کارکران یہاں پر تھی